محبت شفقت اور رحمت کرتا ہے لیکن اس کے حقیقت کیا ہے یہ بات لوگوں میں اس یقین کی حد تک مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اس بات کو کتاب و سنت میں تلاش کریں گے تو یہ بات کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتی بلکہ زخیرہ حدیث اٹھائیں ضعیف تو کیا موضوع روایت اس روایت میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک بندے کو ستر ماہوں سے زیادہ محبت یا رحمت یا شفقت کرتا ہے افسوس کا مخام تب ہے کہ جو لوگ اس کو سن کر آگے بیان کر رہے ہیں وہ علم سے نواقف ہیں وہ عامی ہیں لیکن اس بات کو بلکہ مخریرین علماء ممبر پر ٹھیر کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف نزبت کر کے یہ بات بیان کر رہے ہیں جو بلکل درست نہیں ہے ہر ایک انسان کو کسی بھی تعلق سے کوئی بات کہی جاری ہو اس کو آگے نشر کرنے سے پہلے یا سپریڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا انویسٹیگیٹ کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو تو انسان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے زیادہ alert رہنا چاہیے بجائے lenient ہونے کے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات بیان کی جاری ہے اور اس کی بہت بڑی ویعد ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات بولے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا ٹھیکانہ ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک بہترین ایک تبلیغ بھی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اور وہ کسی تعلق سے کسی خبر کے تعلق سے ہو لوگ اس کو آگے جب پہنچانے لگیں تو اس کو پہلے تحقیق کرنا لازمی ہے ورنہ وہ جھوٹے میں سے ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنیوی بات کو بیان کر دے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ محتاط رہیں اور کوئی بھی بات ہو کسی کی تعلق سے ہو اس سے ثابت ہو تب ہی آپ جا کر اس کو آگے پہنچائیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی بات ہی تو ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے بھلے اچھی بات کیوں نہ ہو اس کی طرف نزبت کر کے وہ بات بیان کرنا جھوٹ ہی ہے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں نے فلان شخص کو دعوت دیئے حالانکہ میرے تعلق سے یہ بات اچھی ہے اس شخص کے لئے لیکن حقیقتاً میں نے یہ بات نہیں کیے لہٰذا وہ جھوٹ ہے اگر وہ میری طرف نزبت کر کے بیان کی جائیں بات اچھی ہے لیکن بات جھوٹی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ معتاد رہیں بجائے اس مشہور اور غیر ثابت بات کے آپ صحیح روایت اللہ کے تعلق سے بیان کریں جو اس کی رحمت اور شفقت کے تعلق سے دو حدیثیں بیان کروں گا انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں اور سب سے پہلی جو حدیث ہیں دیکھیں اللہ کی رحمت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ صبحانہ وتعالی کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صبحانہ وتعالی نے سو سو جو ہے رحمتیں بنائی ہیں نازل کی ہیں اس میں سے ایک رحمت جو ہے صرف ایک ایک حصہ اس رحمت کا سو حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے اس دنیا میں نازل کیا ہے اور پورے 99 یعنی 99 جو حصے ہیں جو رحمت ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کیا ہے وہ جو دنیا میں ایک حصہ نازل کیا گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ کتنی بڑی رحمت ہے آپ دیکھیں گے تصور کریں کہ انسان جن زہریلے جانور وحشی جانور ان لوگوں کے آپسی جو بچے ہیں رشتدار ہیں یا آپس کی جو تعلقات ہیں مون میں محبت جو ہے شفقت جو ہے جو رحمت ہے وہ صرف ایک اس حصے کی رحمت کے اللہ نے جو نازل کی اس ایک حصے کی بدولت ہے اللہ اکبر قبیرہ ایک ماں جو ہے اپنے ایک بچے پر رحمت کرتی ہے شفقت کرتی ہے وہ یہ ایک حصے کی وجہ سے ایک وحشی جانور جو ہے اپنے بچے پر رحمت کرتا ہے شفقت کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ ایک حصے ہو اسے ہے گمان کرو تصور کرو اللہ اکبر کتنی بڑی دنیا ہے جنز انز اور کتنے سارے جانور ہیں اور پرند ہیں کیا کچھ ہے ان کے تعلق سے جو رحمت اور شفقت ہے صرف ایک حصے کی تعلق سے اللہ نے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا اس کی اتنی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا باقی جو ننوے حصے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن اور آخرت کے دن اس کو رکھا ہوا ہے تو یہ پہلی حدیث ہے دوسری حدیث اس سے لگ بک این ان الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خیدیوں کا لائے گیا جنگ کے بعد اس میں ایک عورت تھی اور وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے آتی ہیں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں جیسے ہی بچہ مل جاتا ہے اس ماں کو تو سینے سے لپکا لیتی ہے تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں کیا یہ جو عورت ہے یہ جو ماں ہے اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خلنا لا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے اس کی جتنی خدر ہوگی جتنی استطاعت ہوگی اس کو بچانے کے لئے یہ ماں اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو اس آگ میں نہ ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر جس طرح یہ ماں ایک بچے پر مہربان ہے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے کوئی نکتہ اٹھا سکتا ہے شبعات پیش کر سکتا ہے کہ اپنے یہ بات تو کہی ہے کہ اللہ ستر ماں سے زیادہ محبت اور شفقت کرنا ثابت نہیں ہے لیکن یہاں تو حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اس ماں کی محبت یعنی اس کی رحمت اور شفقت صرف ایک بچے سے ہے تو اس میں کیا برائی ہے کہ ستر اس میں ایڈ کیا جائے اور ظاہر سی باتیں مثال وہی ہیں دیکھیں اللہ کے تعلق سے کوئی بھی بات کہی جائے اس کی دلیل ہونا بہت ضروری ہے اور کوئی چیز کو تعین کر کے خید کر کے اس کو بیان کیا جائے تو وہ بالکل دلیل ہونی چاہیے ورنہ وہ بات غیر ثابت ہوگی اس کی مثال ایک دے کر میں بات کو ختم کروں گا دیکھیں علامہ ابن مزی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں حفظ ابن قصیر رحمہ اللہ کے سسور ہیں اور استاد ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات بیان کی ہے کہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی کلام اچھا کیوں نہ ہو اور اس میں بلاغت کتنی اچھی کیوں نہ ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لئے کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت کر کے کوئی ایسی بات بیان کریں بلکہ حتیٰ کہ ایک حرف بھی بیان نہیں کرنا چاہیے ایک حرف ایک حرف کتنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے مزی امام مزی رحم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بیان کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے کے تعلق سے انسان کو زیادہ موتات زیادہ الیٹ ہونی چاہیے تو جو کوئی غیر ثابت شدہ بات ہے اس کو عوام میں مشہور کرنے کے بجائے جو صحیح ثابت شدہ فرمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے وہ آگے بیان کریں جس سے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بنا تحقیق کے کوئی بھی بات کسی کی طرف نزبت نہ کر کے بیان کریں یہ سب سے پہلا جو کام ہے اسلام میں دین کی تبلیغ کی طرف پہنچانے کی طرف یہ محتاط رہنا چاہیے ہمیں اس میں کوئی لینینسی نہیں کرنی چاہے چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہو کسی بھی شخص کے تعلق سے ہو موسیقی موسیقی